اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لگا آئے ہوپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور بہت انجوائی کر رہی ہوں الحمدللہ پاکستان میں آئے ہوپ آپ لوگوں کی بھی بسانت اچھی گزری ہوگی اور سیف ان ساؤنٹ تھی سب کی اچھا ہم لوگوں نے بھی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ بسانت منانے آئیں گے فیصلہ بات کیونکہ لہور میں یہ ٹرینڈ قتم ہو چکا ہے پہلے لہور میں بسانت بہت زیادہ مناتے تھے لیکن اب رولز کی وجہ سے اور کچھ یہاں کا لوگز کافی چینج ہو گئے ہیں لہور کے لئے تو بسانت نہیں مناتے ہیں لیکن فیصلہ بات میں ابھی بھی بسانت بہت شوق سے مناتے ہیں تو میری کزنز نے کہا تھا کہ تم پاکستان جانے سے پہلے تمہیں بسانت لازمی دیکھنی ہے ہم لوگ سب انجوائی کریں گے باتیں کریں گے پیشٹرز لیں گے تو میں اور اس دوانی کل کہتے لہور سے فیصلہ بات کے لئے بسانت بنانے کے لئے کیونکہ یہی ٹائم ہوتا ہے جہاں آپ انجوائی کرتے ہیں اپنے کزنز کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرتے ہیں اچھا ہم چھ بجے تک پہنچ گئے تھے گھر اس کے بعد گھر پہنچنے کے بعد ہم نے ٹی وغیرہ پی اس کے بعد پھر میری تائیمی کے گھر میں رائس بنے ہوئے تھے میرے تائی جان کی گھر میں تو ہمیں مٹر والے رائس انجوائی کیے وہ کھائے اس کے بعد رات کو باربیکیو کا فل آن سین تھا تو باربیکیو ریڈی ہو رہا تھا اور ماشاء اللہ ہماری پوری فیملی آگئی تھی اور بہت رونک لگی تھی چھت پہ تو یہاں میرے کزن دونوں باربیکیو لگا لیا تھا ابھی ٹکے بس سیٹ کیے تھے اور میرے کزن دونوں اپنی اپنی ڈیوٹی پہ کھڑے ہو چکے تھے کیونکہ یہ انہی کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے کباب اور ٹکے بنانے ہوتے ہیں بچارے سب سے ہینڈ میں کھاتے ہیں سب سے پہلے سب کو کھلاتے ہیں تو یہاں یہ ٹکے والا وہ پتیلہ بھی ریڈی تھا اور ٹکے بھی آہستہ آہستہ ریڈی ہو رہے تھے سب کسی سے صبر نہیں ہو رہا تھا اتنا یمی باربیکیو تھا تو یہاں سب میرے کزن کھڑے ہوئے تھے انفونچنٹلی ہوا نہیں چاہ رہی تھی جس کی وجہ سے کائٹس بہت کام موڑائیں ہیں رات کے وقت میرے کیسے بہت ہی کم موڑائیں تھی لیکن باربیکیو سب نے خوب انشوائے کہ یہاں میری کزن اور میری بھابی ہیں میری فرینڈ بھی ہیں آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں میری سسٹر بھی ہیں وہ یہاں کباب اور باربیکیو لگا رہی تھی ساسا میرے کزنز بنا رہے تھے اور یہاں خوب چٹ چٹ چاہ رہی تھی خوب شگل میلا چاہ رہا تھا جھکتے چاہ رہی تھی فیست آبادی جھکتے ہیں ہمارے ایسے نہیں ہو سکتا تو یہاں میں نے دیکھا کہ سامنے والے گھر والے فائر ورک کر رہے تھے میں نے جلدی جلدی تھوڑی زی ویڈیو بنا لی تھی اس کی تو میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس بنائے تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور آگے بھی آپ میرا ولوگ دیکھتے رہیں گے کہ میں نے بہت پیارے پیارے مومنٹس کیپچرڈ کی ہیں یہاں میرا کسن گھنٹا چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ نہیں چاہ رہا تھا تو اچھا یہاں بار بی کیو چل رہا تھا ماشاءاللہ سب تھوڑا تھوڑا کھا رہے تھے اور یہاں میں بھی کھا رہی تھی اور میری کسن بھی کھا رہی تھی کھڑی ہو کے ہم نے سب نے بہت انجوائے کیا بار بی کیو کے یہ نیکسٹ ڈے کی ویڈیو ہے نیکسٹ تو یہاں ماما پاپا دونوں پیچرز اور ویڈیو بنا رہے تھے ماشاءاللہ بہت پیارا کپل ہے اللہ اللہ نبی عمر تھے ان دونوں کو بہت پیارے لگتے ہیں تو یہاں ہم سب لوگوں نے بھی خوب پیچرز لیں خوب ویڈیوز بنائیں اور ساتھ ہم نے خوب شگل میرا لگایا ساری کزن سے ملکے یہاں میری کزن کائٹ رو آ رہی تھی واحد یہی ہے جس نے کائٹ رو اڑائی تھی تو میں نے تو بس جس میرے کزن نے اڑائی ہوئی تھی اور میں نے پکڑ کے بس ویڈیو دو تین بنا لی لیکن میری کزن نے دو کائٹ اڑائی تھی اور میں نے بھی اسے تھوڑی سی لے کے نا تھوڑی تھوڑی اڑالی تھی بچپن میں میں بہت کائٹ اڑاتی تھی اور بہت شوق سے لیکن اب سرانہ اس چیز کا کریس تھوڑا سا کم ہو گیا تو یہاں میری سارے کزن ایک پتہ نہیں آئی تھی کائٹ تھی اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے یا پتہ نہیں کیا کر رہے تھے تو جہاں کھڑے ہوتے تھے نا کٹھی کھڑے ہو جاتے تھے تو بس میں نے زیادہ ساری ویڈیوز بنائی تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ ہم پسند کیسے بناتے ہیں یہاں میری ساری کزنز انچوائے کر رہی ہیں ہس رہی ہیں بور رہی ہیں پیچرز لے رہی ہیں تو یہاں تیمور صاحب بھی حرم کے پیچھے پیچھے پھی رہے ہیں دونوں بیس فرنڈ جہاں جاتے ہیں نا کٹھے جاتے ہیں تو تیمور نے جیسے دیکھا نا میں کیمرے ویڈیو بنا رہی ہوں تو فورا اس کو تنگ کرنا چھوڑے ہیں نہیں تو اس کو تنگ کرتے ہیں دوسرے کو تو یہاں میرا کزن کٹھوڑا رہا تھا میں نے ان سے کٹھ لے کے نا تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا لی اور اپنا شوق بھی پورا کر لیا وہ تو یہاں میرے کزن کا پیچھا لگیا تھا اس لئے اس نے مجھے جلدی پکڑا دیا اس نے کہا مجھے دے دو اس سے پہلے کہ میری کائٹ کٹ جائے میں کہا اچھا جی لے لیں تو یہاں میری بھابی میری ویڈیو بنا رہی تھی میں نے اسے کہ میری ویڈیو بنانا میں نے یوٹیوب پہ ڈال لی ہے ہم نے بہت انجوائی کیا لیکن پہلے کی طرح نہیں ہے پاکستان میں پہلے بہت زیادہ بسانت میں شور ہوتا تھا اور سب کچھ ہوتا تھا لیکن کچھ حد تک نہ یہ چیز کم ہو چکی ہے لیکن بعض ہم پھر بھی نہیں آتے پہلے بھی ہم بہت شوق سے مناتے تھے اور آپ بھی تو یہ کچھ مومنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو کہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں جب کسی کی نا قائد کٹتی ہے تو بڑا مزاتا ہے تو یہاں نا کسی نے اپنے کبوتر چھوڑے ہوئے تھے یہ ایسے ہی کول کول گھومتے رہتے ہیں اور دوبارہ واپس چلے جاتے ہیں تو یہاں میرے کسنس نا نا کام کوشش کر رہے تھے دکل کوڑانے کی اس کو دکل کہتے ہیں سکائٹ کو تو جو کہ نہیں ہو رہی تھی نومی بھائی نومی بھائی نومی بھائی ایلوز ہولے آیا نہیں پچھنا اچھا یہ دکل اتنی دفعہ گر گئی تھی کہ یہ تھوڑی تھی ناگے سے پھٹ گئی جل میں چھیڑ رہی تھی تنگ کر رہی تھی اپنے کزن کو تو آپ نے سننا ہی ہوگا میں کیا کہہ رہی تھی تو یہ جو ویڈیو بنائی ہے یہ رزوان کے کزنس کی ہے جو اپنے مطلب کے گھر میں رزوان کے مامو کی گھر میں بری بسانت منا رہے تھے تو رزوان نے مجھے ویڈیو بنا کے ویجی تھی سب کیسے انجوائے کر رہے ہیں تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے بعد رات کو ہم نے بنای تھی بریانی اور میرے تایابو کی فیملی کو سب کو ہم نے انوائٹ کیا تھا بریانی کھانے کے لئے دیکھیں مامو نے ماشاء اللہ کتنی یمی بریانی بنائی یہ ماشاء اللہ تھری کیجی بریانی تھی اور بہت مزے کی بریانی بنی تھی تو یہ ہمیں مامو کو کہہ دی مامو میں میں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں تاکہ سب دیکھیں کہ آپ کتنی زیادہ بریانی بناتی ہیں اس کے بعد میری کزن ساگین تھی سب پھر ہم نے بیٹھ کے کھانا کھایا ملکس اپنے اگواتے شاتے کی انجوائے کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے رات کو چائے بنائی تو یہ تھا ایک چھوٹا سبیرا ولوگ چھوٹا تو تو نہیں خیر تھا تو بہت بڑا لیکن آئی ہاپ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اگر آپ کو لائک سبسکرائب اور شیئر اور اپنا بہت خیار رکھیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب